ایسی لینگویج نام لکھنا ہے چینل کا یعنی کوئی بھی نام ایسا رکھنا ہے جو انگلیش میں ہو کیونکہ انگلیش میں سارے ملکوں میں یہ زبان سمجھی اور بولی جاتی ہے تو ہم لوگوں انگلیش میں رکھیں گے اپنے چینل کا نام دوسری امپورٹنٹ بات کہ کوئی بھی ایسا نام نہیں رکھنا جو کہ پہلے سے کسی چینل کا نام ہو نام ہم لوگوں نے اپنے چینل کا یونیک رکھنا ہے جو ڈیفرنٹ ہو سب سے تاکہ جب بھی کوئی سرچ کرے تو ہمارا چینل ہی اپنے نام سے اوپر آئے یہ سیکنڈ گلتی نہیں کرنی تیسری بات یہ کہ ہم لوگ جب اپنی کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو ہم ویڈیو کی ایسی او تو کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنے چینل کی ایسی او نہیں کرتے اگر ہم اپنے چینل کی ایسی او نہیں کرتے تو وہ بھی ہمارا چینل سرچنگ میں نہیں آتا اس وجہ سے اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ سٹیپ ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں اور زیادہ مشکل طریقے سے نہیں بہت ایسی ویسے آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں ادھر آپ نے اپنے چینل پہ جانا ہے چینل پہ جا کے اپنے سیٹنگ پہ جانا ہے سیٹنگ پہ ایڈیٹ آن گوگل پہ جانا ہے ایڈیٹ آن گوگل پہ جا کے ہم لوگ اپنے لوگو پہ جائیں گے لوگو کو پریس کریں گے پھر ایسے ہمارے نام کا لوگو آ جائے گا لوگو جب آئے گا اگر ہم اس پہ نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ صرف اس وقت تک نام چینج کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا چینل مونیٹائز نہیں ہوا یا مونیٹائز ہونے کے قریب بھی ہے تو ہم نام چینج نہیں کر سکتے یہ میرا لوگو ہے اس پہ میں آلڈری نام چینج کر چکی ہوں ٹھیک ہے اگر میں ریموو کرنا چاہتی ہوں تو پہلے والا لوگو ریموو کر دوں گی اور دوسرے والا چینج کر لوں گی لیکن ابھی میں کچھ یہاں پہ چینج نہیں کرنا چاہتی یہاں میں آپ کو ایک سائٹ بتاتی ہوں جسے اوپن کر کے دیکھیں سائٹ کا میں نیم لکھتی ہوں یہ دیکھیں ادھر سے میں اپنے یوٹیوب چینل پہ جاؤں گی پھر یوٹیوب سٹوڈیو اوپن کروں گی یہ دیکھیں یوٹیوب سٹوڈیو پہ جانے کے بعد یہاں سے ہم یوٹیوب سٹوڈیو پہ جائیں گے کلک کریں گے اور ادھر سے ہم لوگ سیٹنگ پہ جائیں گے سیٹنگ میں جا کے ہم لوگ ایک ویب سیٹ اوپن کریں گے ویب سیٹ کا نام ہے چینل پہ جائیں گے چینل پہ جا کے ہم لوگ ایک سائٹ اوپن کریں گے یہ دیکھیں اس نام سے سائٹ اوپن کریں گے یہ دیکھیں اس سائٹ پہ نام اوپن کر کے پھر ٹیکس جینوریٹ کریں گے یعنی کہ کی ورڈز جو ہوتے ہیں جو ہمارے چینل کے ہوتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے یہ چینل بنایا گیا اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر وہ ساری ہم لوگ کی ورڈز میں ایڈ کریں گے یہ وائٹی سٹوڈیو اوپن کر کے ادھر سے ہم ٹیکس کے نیم ایڈ کریں گے یہاں پہ جہاں پلیز انٹر ویڈیو ٹائٹل ہیئر یہاں پہ لکھا ہوئے یہاں پہ میں لکھوں گی سٹیچنگ کٹنگ اور موٹیویشن اور میں اس کو سبمیٹ کر دوں گی ایسے پھر ٹیکس کا نیم آجے گا یہ دیکھیں یہ میرے پہلے سے ہی کی ورڈز جو ہیں وہ انٹر وہ بنا کے ہمیں بنے بنائے کی ورڈز دے دے گا کی ورڈز کو ہم کوپی کر لیں گے ادھر سے آپ کوپی ہو چکے ہیں کلپ بورڈ میں کوپی ہو گئے ہوئے ہیں ایسے ہم لوگ کی ورڈز جو ہیں جو اپنی مرضی کے کی ورڈز ہوتے ہیں وہ چن لیں گے اور اس کو پھر ہم لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کر کے ہم اپنی ایڈی میں پیسٹ کر دیں گے جب کی ورڈز جو ہوں گے وہ سلیکٹ کر لیں گے ہم لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر لیں گے پھر ہم کنٹرول پلس سی سے اسے سیف کر لیں گے جب ہم کنٹرول پلس سی سے ہم لوگ سارے کی ورڈز جو ہیں وہ پیسٹ کر چکے ہوں گے تو ایسے ہمارے چینل کی ایسی ایو ہو جائے گی اور ہمارا چینل بھی گرو کرے گا اور مونیٹائز بھی ہو جائے گا جلدی انشاءاللہ کیونکہ سرچنگ میں جب آ جائے گا تو پھر مونیٹائز ہونے کے چانسز بھی ہوں گے اس طرح آپ یہ سٹیپ فولو کر کے اپنے چینل کی ایسی ایو کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ ہیلپ فول رہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو بگنرز ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ